آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اچھا سولر انویٹر جو اس کے اندر کون گونسی جو ہے وہ پانچ خصوصیات ہونی چاہیے جن خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوا آپ کبھی بھی جو وہ ایک سولر انویٹر جو وہ پرچے پاکستان میں بجلی کی بڑھتے ہوئی قیمتوں سے تنگ آ کر اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو دیکھتے ہوئے جہاں عوام کی ایک بڑی تعداد نے سولر سسٹم کا رکھ کی ہے وہیں پاکستانی انسٹالر نے ان لوگوں کو جو ہے وہ غلط انفرمیشن اور لو کالٹی پروڈکٹس جو ہے وہ سیل کرنے میں بھی کوئی قصر جو وہ نہیں جھوڑی تو ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سولر کی انسٹالیشن سے پہلے کسی بھی ایک اچھے انویٹر کو کس طرح سے جو ہے جس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ انہا لانگ رنگ جو آپ کو فائدہ دے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اچھا سولر انویٹر جو ہے اس کے اندر خون گونسی جو ہے وہ پانچ خصوصیات ہونی چاہیے جن خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوا آپ کبھی بھی جب وہ ایک سولر انویٹر جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اگر وہ پانچ خصوصیات کسی بھی سولر انویٹر میں موجود ہیں تو وہ سولر انویٹر جو ہے وہ گھٹہے کوالٹی کا جو ہے وہ ہی نہیں سکتا جی تو رازلین پاکستان میں موجود انویٹر مارکیٹ میں جب آپ اینٹر ہوتے ہیں تو آپ کو باتا چلتا ہے کہ پاکستان میں موجود سولر انویٹر جو ہے وہ تین قسم کے ایک ہوتا ہے ہائیبریڈ انویٹر اور تیسرا ہوتا ہے نائپیٹرین یا آن گریڈ والا انویٹر راظرین ان تینوں میں سے آپ اپنی ضرورت کے اکورڈنگ جو ہے وہ کسی بھی انورٹر کی جو ہے وہ سیلیکشن کر سکتے ہیں لیکن ان سیلیکشن سے پہلے آپ کو اس انورٹر کے اندر جو ہے وہ یہ پانچ خصوصی ہے جو ہے وہ لازمی نوڈ کرنی چاہیے آپ کے سولر انورٹر جو ہے وہ آئی پی سیکسٹی فائی ہونا چاہیے مطلب اس کے کوئی بھی الیکٹریکل جو کمپونٹس ہیں وہ کسی بھی طرح سے انوائلٹ بیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپوز رہی ہونے چاہیے مطلب اس میں سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس انورٹر کے اندر سوراک نہیں ہونا چاہیے جس کے ذریعے جو ہے وہ مٹی یا ڈسٹ یا پانی جو ہے وہ اس کے کمپونٹس جو ہے وہ کمپونٹس تک جو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پہنچ سکے ایسا انورٹر جس کے اندر اس طرح کے کوئی بھی سوراک یہ کوئی بھی جو ہے وہ فیلٹرز وغیرہ نہیں ہوتے وہ ہوتا ہے آئی پی سیکسٹی فائیو انورٹر آئی پی سیکسٹی فائیو انورٹر جو ہے وہ آپ کو ایک لونگ رن میں جو ہے وہ آپ کی سولر سسٹم کے ساتھ بنے رہتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا مسئلہ مسائل ہونے سے وہ محفوظ رہتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں موجود سولر انورٹر جو ہم وہ آج کل آئی پی سیکسٹی فائیو بھی آ رہے ہیں پاکستان کی لوکل مارکیٹ میں جب آپ انورٹر جو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ یہ فیلٹرز جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ سے جو ہے وہ ان فیلٹرز کو مٹی جو بلوک کر دیتی اور آپ کے انورٹر جو ہے وہ اوور ہیٹ ہونے کے ساتھ ہی جو وہ ان میں ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ فارٹ اور ہوں شو ہونے ہشور ہو جاتے ہیں نوبر ڈو ناظرین آپ جب بھی کوئی سولر انورٹر کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سولر انورٹر کی وہ ضرور چیک کیا کیجئے کیونکہ مارکیٹ میں موجود سولر انورٹر جو وہ ایک سال سے لے کے چھ سات سال کی جو ہے وہ انڈر موجود ہوتے ہیں آپ کے سولر انسٹالرز آپ آپ کو آپ کو دور پر جو ہے وہ ایک سے دو سال کی برنٹی بیریٹ کے اندر جو انورٹر سولر انورٹر جو ہوتے ہیں ان کو انسٹالیشن کی ٹائم جو آپ کو لگا کے چلے جاتے ہیں جو کہ سال دو ورنٹی پیریٹ مکمل ہونے کے پاس جو مختلف قسم کی مسائل آپ کے لئے پیدا کر دیتے ہیں آج کل مارکیٹ میں مجود ایک اچھا انویٹر جو ہے وہ پانچ سال یا پانچ سے زیادہ سال کی جو پروڈکٹ ورنٹی کے اندر آتا ہے پروڈکٹ ورنٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانچ سال کے اندر اگر اس انویٹر کو کسی بھی قسم کا ایشو ہوتا ہے کمپنی آپ کو فری آف کورس جو ہے وہ اس کو ریپیر کر کے یا اس کو ریپلیس کر کے دینے کی مجاز ہے ایک سال میں موجود سولر انویٹر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ان انویٹر کے اوپر یا تو ایلی ڈی دی جاتی ہے یہاں جو ہے وہ آج کل کے جو موڈر انویٹر آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کلاوڈ سٹوریز یا اس کو آپ موبائل اپلیکیشن کے ثورب بھی جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے تمام تر پیرامیٹرز کو آپ موبائل اپلیکیشن کے ثورب جو ہے وہ چیک کر سکتے تھا طور پر آپ جب بھی سولر انویٹر کا انتخاب کریں تو اس میں میک شور کریں کہ وہ کمپنیز جو ہے وہ آپ کو موبائل اپلیکیشن کے ثورب اس کا کنٹرول دے رہی ہے یا نہیں دے رہی کوئی بھی لوکل کمپنی جو ہے وہ عام طور پر آپ کو موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ فیسیلٹی جو ہے وہ نہیں پروائیڈ کرتی جس سے آپ صحیح صحیح اندازہ جو ہے وہ یہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک لوکل کمپنی ہے اور اس کا انویٹر بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ سپیسکیشنز کا حامل ہے کہ وہ آپ کو کتنے عرصے تک جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے تو آپ نے یہ چیز جو میک شور کرنی ہے کہ اس کا ایک اچھی لیڈی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو اگر لیڈی نہیں تو کم سے کم جو ہے اس کا موبائل اپلیکیشن کے ثورب اس کا کنٹرول جو ہے وہ آپ کے پاس ہو فائدہ نمبر چار جو آپ نے کسی بھی اچھی انویٹر کے اندر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ چیک کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی سولر انویٹر جو ہے وہ اس کا برینڈ ریپوڈیشن کیسی ہے اور اس کی آفٹر سیل سرویس جو ہے وہ آپ کو آپ کے کتنے جو ہے وہ نزدیک جو ہے وہ ایزلی اویلی بل ہے آپ کوئی بھی سولر انویٹر خرید تو لیتے ہیں لیکن جب اس کے اندر خدا نہ خواست جب کوئی مسئلہ مسائل جو ہے اس کے اندر ریکھنے کو ملتا ہے تو عام طور پر آپ کو اس انویٹر کو آؤٹ اف سٹی جو ہے وہ لے کے جا کے جا کے جو ہے بیئر کروانا پڑتا ہے اور اگر آپ یہ چیزیں جو پہلے سے مد نظر رکھ کے اپنا سولر انویٹر کی جو انتخاب کریں گے تو آپ کو ان فیوچر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اگر اس انویٹر کے اندر جو ہے پوائنٹ نمبر فائیو یہ آخری پوائنٹ جو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جانے کے لئے وہ یہ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی سولر انویٹر کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ چیک کریں کہ اس انویٹر کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو موبائل ہیلپ لائن جو ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ان کے اس کے آپ کے سراؤنڈنگ میں جو ہے آپ کا سولر انسٹالر جو ہے موجود نہیں ہے یہ دو یا تین دن کے لئے اوٹ آف سٹی چلا گیا ہے آپ کے سولر انویٹر کے اندر جو ہے وہ سولر سسٹم کے اندر کسی قسم کا جو مسئلہ آگیا ہے اور آپ کے پاس اگر یہ ہیلپ لائن نہیں ہوگی تو آپ اس ہیلپ لائن کے تھوہ جو ہے وہ کونٹیکٹ کر کے اپنے سولر انویٹر کا ایرر جو ہے وہ خود سے دور نہیں کر بکتے کر سکتے جب تک آپ کا سولر انسٹالر جو ہے وہ آپ کے پاس آنا جائے وہ اس کو پروپرلی جو ہے وہ چیک نہ کر سکے تب تک جو ہے آپ کا سولر سسٹم جو ہے وہ آویس بات ہے بند پڑا رہے گا تو آپ نے کسی بھی سولر انویٹر کو چوز کرنے سے پہل جو ہے یہ چیز جو ہے وہ میک شور کرنی ہے کہ وہ کمپلین جو ہے وہ آیا ہے کہ آپ کو ہیلپ لائن جو ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے جس کے اوپر آپ کونٹیکٹ کر کے کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اپنے سولر انویٹر کے اندر موجود جو ایرر ہے اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر سکے راجلین یہ تھے وہ پانچ پوائنٹ جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں بتانا جو ہے وہ آپ کو بہت ضروری سمجھتا تھا کہ تا کہ پاکستانی عمام جو ہے وہ ان سولر انسٹالرز کے جوٹے ہتھکنڈ جو کے اندر آنے کی بھی جائے کچھ سے ایک اچھے انویٹر کا جو ہے وہ کتاب انتخاب جو ہے وہ کر سکے نظری نامتوں پر سولر انویٹر کو سولر سسٹم کا برین سمجھا جاتا ہے آپ کا سولر انویٹر جو ہے وہ جتنا زیادہ اچھی کوالٹی کا ہوگا اتنا آپ سولر سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے اگر آپ کا سولر انویٹر جو ہے وہ لو کوالٹی ہے تو آپ کا سولر سسٹم جو ہے وہ اسی حساب سے جواب آپ کو پروڈکشن جو ہے وہ کم دے گا اس میں درہ درہ کے مسائل ہوں گے تو ان پانچ پوائنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے جب بھی آپ کسی سولر انویٹر کا جو ہے وہ خطاب انتخاب کریں گے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا سولر انویٹر جو ہے وہ کچھ ہی سالوں میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائے ایسا possible ہی نہیں ہے تو اس ویڈیو کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی informative ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی جائے گا جزا کر لوگ کریں جزا کر سکتے ہیں اگر وہ پانچ پسند آئی ہے